سلام علیکم جی میں ہوں محمد شابان سادق آباد پریس کلپ میں آج صحافیوں نے قرآن پاک سے محبت کا نوکھا انداز دکھا ہے آج جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کی گئی ہے اور اپنی سکرینوں پر قرآن پاک شو کر کے دکھایا گیا ہے پوری دنیا کو کہ ہم اس کتاب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اپنی جانوں سے زیادہ یہ کتاب ہمیں عزیز ہے اس وقت پریس کلپ سادق آباد کی عدد درانہ مارتہ موجود ہے صدر پریس کلپ کے پاس سب سے پہلے جلیں گے صدر صاحب بتائیے گا آج جو آپ نے نوکھا اتجاج ریکارڈ کر رہا ہے پوری دنیا کو قرآن پاک کی محبت کا اظہار کر کے دکھایا ہے اس کا مقصد کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان ہونے کے ناتے قرآن پاک ہمارے لئے یہ بہت مقدس کتاب ہے اور اس کا احترام ہم سب پوری دنیا کے مسلمانوں پر لازم ہے سویڈن میں جو گھٹیا حرکت کی پاکستان کے حکرانوں کو چاہیے کہ یہاں سفارت خانہ ان کا توڑ کے باہر پھینکے اور ان کے خلاف سخت کاروے کریں سویڈن پر جان بھی قربان سویڈن میں جو یہ گھٹیا حرکت کی گئے اس کے بارے میں آپ کا کیا گیا ہے شبان بھائی اس قرآن پاک اور جو کلمہ طیبہ یہ دو چیزیں ہیں جو دنیا بھر کے ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں کو ایک پیج پہ لے کے آتے ہیں کٹھا کرتے ہیں اور قرآن پاک راہ حدایت ہے کبھی کسی مسلمان نے کسی اور کے مذہر کے اوپر جا کے ایسا معاملہ کیا نہیں کیا کبھی نہیں کیا یہ انگریز یہ لوگ انتہا پسند ہیں یہ لوگ جو ہیں قرآن کو راہ حدایت مانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہی کتاب راہ حدایت ہے اسی کو پڑھ کے یہ لوگ آج سائنس کے اوپر ترقی کر رہے ہیں اسی سے یہ جا رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بہت کچھ بتا دیا ہے کہ یہ زمین و جہان لاہ و مقام بہت کچھ آگے تک ہے ان کو اسی سے تکلیف ہے یہ جو انتہا پسندگوں کا لیبل جو اسلام پہ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں وہ یہ نہیں ہے مسلمان اور اسلام رواہ داری کا دین ہے رواہ داری کا محبت کا دین ہے ان کو جو تکلیف ہوتی ہے یہ حکومت باکستان کو چاہیے کہ زہر رائے کے اوپر یہ جو انتہا پسندگی دکھاتے ہیں اس کے علاوہ ایک زبان ہو کے وہ اسے کے ساتھ مل کے لاعمل تیار کریں بلکل جی اس کا لاعمل تیار کرنا چاہیے سر کیا کہنے چاہیں گے اتنا گھٹیا حرکت کی اور قرآن پاک کو ماذا اللہ جلایا گیا ہمارے دلوں کو ٹھیز پنچائے گی قرآن پاک جی الہمی کتاب ہے ہمارے مسلمانوں کا مرنا جینا اسلام کی اوپر ہے تو ہم پرزور مضمت کرتے ہیں جنہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے ہم مسلمان یک جان ہیں یہ جو غیر مذہب لوگ ہیں یہ چیز کو اس چیز سے باز آ جائیں یہ بار بار یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ مسلمان جب یک جان ہو جائیں گے تو انہیں راستہ نہیں ملے گا کسی بھی سائٹ پہ جانے گا بلکل جی یہ ایسی کتاب ہے اگر اس کو کوئی نقصان پنچاتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ٹھیز پہنچتے ہیں ہمارے دل میں درد ہوتا ہے ملک صاحب ہمارے سمجودہ سر کیا کہنے چاہیں گے جو گھٹیا حرکت کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہے ہدایت ہے اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور ہمارے لئے لازم ہے کہ ہمیں اس کی پیروی کریں اور جو لوگ اس کے خلاف سازش کرتے ہیں یا سویڈین کی طرح کوئی بے عرمتی کرتے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یقجہ ہو کر یقجہ ہو کر کوئی ایسا علاہ عمل تیار کریں تاکہ ایندہ کسی کو اس قسم کے گنونی سازش کرنے کا موقع نہ مل سکے جیس طرح آپ نے صحفیوں کی بات سنی آج جی ہے وہ قرآن پاک کی محبت میں یہاں پہ اکٹھے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یقجہ ہو جانا چاہیے اکٹھے ہو جانا چاہیے اور ان لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ ہم مسلمان ایک ہیں اور اگر ہماری کتاب کے اوپر یا ہماری کسی بھی چیز کے اوپر کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو ہم اس کی آنکھیں نوج لیں گے نعرہ تکبیر غلام ہے غلام ہے غلامی ہے رسول میں جو ہو نا عشق مصطفیٰ